عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے تو دشمنوں کی طرف سے اعتراض کے تیر برسنے لگتے ہیں ہماری ذمہ داری کے ہم مکتب اہل بیت کی دفاع کریں اس کا ڈیفنس کریں کس طرح کریں ہمیں کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا بعض موقع جو اعتراض ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کہ ازاداری جو شیعہ حضرات کرتے ہیں جو اعتراض ہوتا ہے ہم پر وہ یہ ہے کہ جو ازاداری ہم کرتے ہیں کیا قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے یا نہیں آج ہم اس سوال کا جواب آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو الگ الگ سوروں میں الگ الگ آیات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں بھی ولی خدا کے اوپر ازاداری کرنا گریہ ازاری کرنا اس کا غم منانا یہ قرآن مجید میں موجود ہیں ہم آپ کو سامنے اس کے شواہد پیش کرتے ہیں سب سے پہلے تو سورے یوسف میں جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کی تلاوت کریں گے اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ قرآن مجید میں اس سورے میں بھی ازاداری گریہ کرنا غم منانا وہ موجود ہے کیسے اس سورے کی آیت نمبر ایٹی فور میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے جناب یاکوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جس میں جناب یاکوب اپنے بیٹے کے فراق میں اس قدر انہوں نے گریہ کیا ہے کہ ان کے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں اور انہیں دکھنا بند ہو گیا ہے یہ کیوں کیونکہ جناب یاکوب سے ان کے بیٹے یعنی ان کے فرزن جدہ ہو گئے ہیں وہ دور چلے گئے ہیں ان پر ظلم ہوا ہے ان پر زیادتی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ گریہ کر رہے ہیں جب یہ گریہ بڑھا تو ان کے بیٹے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے بابا اگر آپ اتنا گریہ کریں گے تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں تو اس کے جواب میں جناب یاکوب فرماتے ہیں کہ میرا حزن میرا غم میرا اندوح میری مصیبت میں ان تمام چیزوں کی شکایت اپنے پروردگار سے کروں گا جو ظلم یعنی میرے بیٹے پر ہوا ہے اور میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو یہ تمام آیات یعنی ایٹی فور سے ایٹی فائف ایٹی سکس یہ تمام آیات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے غم میں رو رہا ہے باپ کوئی معمولی بات نہیں باپ نہیں بہت بڑا یہ عظیم نبی ہے پروردگار علم جو اپنے بیٹے کے غم میں گریہ کر رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے بیٹے پر ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے ستم ہوا ہے اس کو ستایا گیا ہے عذیت دی گئی ہے تو یہاں پر تو یہ غم منانے کا ایک بہترین مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی جو قرآن مجید میں اسی طریقے سے روایات نے بھی موجود ہے وہ اہل سنت کی ہی کتاب میں اور ہمارا جواب اہل سنت حضرات کو نہیں کیونکہ وہ اہل بیت کا غم مناتے ہیں وہ ان کو مانتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں یہ دشمنوں کی طرف جو اہل بیت کی دشمن ہیں ان کو جواب دیا جا رہا ہے ان کے کتابوں میں تبری ایک بہت بڑا مشہور عالم دین ہے وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ اسی سال تقریباً جناب یعقوب نے اپنے بیٹے کے غم میں گریہ کیا ہے اسی سال کی مدد کم نہیں ہوتی ہے کہ ان کے پر گریہ کیا جائے اسی طریقے سے بعض لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے فرزند حسین ابن علی آپ کتنا گریہ کریں گے آخر آپ اپنے باپ پر کب تک رہیں گے تو جناب امام سجاد علیہ السلام یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو میرا گریہ نظر آ رہا ہے کیا تم نے قرآن میں یعقوب کی گریہ کی طرف نگاہ نہیں کی کہ جہاں وہ اسی سال تک اپنے بیٹے کے فراق اور جدائی میں انہوں نے گریہ کیا ہے اور آنسو بہایا ہے اور میرے سامنے تو میرے بھائی میرے چچا میرے بابا کے اصحاب میرے چاہنے والے ایک دن میں پورا خانوادہ پورا گھر خاندان اصحاب سب کے سب قتل ہو گئے کیا ہمیں اپنے باپ پر گریہ بھی نہیں کر سکتا غم بھی نہیں منا سکتا تو یہ وہ آیات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یہ واقعات ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ولی خدا کے غم میں کس طریقے سے شریک ہونا ہے اور قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے وہیں اگر دوسری طرف ہم آئے پروردگار گریہ اور فغاں کو پسند نہیں فرماتا ہے مگر اس گریہ اور فغاں کو پسند فرماتا ہے اور نالا و شیون کو پسند فرماتا ہے کہ جب مظلوم کے اوپر کیا جائے کہ جو مظلوم کے اوپر کیا جائے اگر کسی نے ظلم کیا ہے کسی نے زیادتی کیا ہے تو ہم اگر مظلوم کے سلسلے میں گریہ اور فغاں کر رہے ہیں تو یہ قرآن کا حکم ہے ہم عام طور سے تو کسی پر نہیں گریہ اور فغاں کر رہے ہیں ہم عام طور سے گریہ زاری نہیں کر رہے ہیں غم نہیں منا رہے ہیں لیکن خود قرآن مجید میں یہ ارشاد ہو رہا ہے ہم نے آپ کے سامنے دو طرح کی آیت پیش کی جنابی یعقوب کا واقعہ اور یہ والی آیت کے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو اس پر گریہ کرنا جائز ہے اور مشروع ہے کسی بھی طریقہ کا اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ